اسلام علیکم ویلکم تو شائن ٹرانسفارمرز آج ہم ایک ڈائسون پیر والی ویلڈنگ مشین کی پور کٹ کر اس کو اسیمبل کریں گے بہت سارے دوستوں کی ریکویسٹ پر آج ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں ویڈیو کو دھیان سے دیکھے گا کچھ پوچھ نہ ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ہمارے پاس دو ادھر پور کٹ رہے ہیں ایک کو ہم نے لمبائی کٹنے کے لیے سیٹ کیا ہوا ہے یہ ویڈیو کٹر لمبائی کٹنے کے لیے سیٹ کیا ہوا ہے اور اس پر ہم چوڑائی کٹیں گے یہ جنوہے کی پلیٹ لگی ہوئی ہے اس کو آگے یا پیچھے کی طرف موگ کر کے کور کا سائل سیٹ کر سکتے ہیں جتنی چوڑی کور کی پتری کٹنی ہے اس کو سکیل کی مدد سے سیٹ کر لیں گے ہم نے دیرڑ انچ چوڑی کٹنی ہے اس لیے دونوں طرف سے پلیٹ کا فاصلہ کٹر کی دھار تک دیرڑ انچ پر سیٹ کر لیں گے سکیلنگ والی کور کاٹیں گے اور پنگر والی کور ہم لوگ پہلے ہی آٹھ انچ پر سیٹ کر کے کٹ چکے ہیں اس کے لیے ہم نے دوسرا گٹر استعمال کیا تھا جس پر لینگ سیٹ کی ہوئی ہے سائز ہم نے سیٹ کر دیا ہے اب کور کاٹنے سے پہلے اس کے بولٹ اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیں گے کور کاٹنے کے بعد سکیل کی مدد سے اس کا سائز ایک بات چیک کر لیں گے اگر سائز کم یا زیادہ ہوا تو اس کو پہلے سیٹ کریں گے کے بعد باقی کی کور کاٹیں گے لیکن یہ بلکل پرفیکٹ ہے اسی طرح آپ نے ساری فیلنگ والی کور کاٹ لیا ہے اگر ساری کور کاٹتے ہوئے آپ کو دکھاتے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہو اور اس کا پر فائدہ بھی نہیں ہے اثر چیز جو ہے وہ اس میں سائز کا سیٹ کرنا ہے اگر آپ نے پہلی کور سائی کاٹ لی تو باقی کی ساری کور کی اسی طرح کاٹی جانی ہے یہ پیلر والی کور ہے اور یہ فیلنگ والی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ساری بطنیاں ایک ہی سائز کیے ہیں اور بہت فائد سے کٹی ہوئی ہیں پیلنگ والی کور کی لیندھ چھے انچ ہے اور پیلر والی کور کی لیندھ آٹھ انچ ہے پیلنگ کور کو جب ہم پیلر میں ڈالیں گے تو باقی کا جو ونڈو کا سائز ہے وہ سارے چار انچ رہ جائے گا اسی طرح ہماری پیلر والی کور کی لیندھ آٹھ انچ ہے تو جب اس میں ڈیرڈ انچ سائز کی فیلنگ کور ڈالیں گے تو ونڈو کی جو ہائٹ ہے وہ ساڑھے چھے انچ رہ جائے گی اب ونڈر والی کور کو جھوڑنے سے پہلے چھے چھے پتریوں کے سیٹ بنا لیں گے اور ان کو علیہ دہ علیہ دہ رکھیں گے بعد میں ہم ان کو آسانی کے ساتھ ساکر پلر جھوڑ لیں گے اسی طرح ساڑی کور کے سیٹ بنا کر رکھ لیں گے اب اس طرح سے کائٹن ٹپ رکھ کے اس کے اوپر پلر جھوڑنا شروع کریں گے سب سے پہلے ایک پتری رکھیں گے اور سائٹوں میں تین فرمے رکھیں گے تاکہ کور کو سپورٹ رہے اور یہ نیچے نہ گرے ایک سائٹ پر پلر والی پتری رکھ کے دوسری سائٹ پر پلر پلر والی پتری کی سپیس بنانے گے سپیس بنانے کیلئے فرمے کوئی ایڈجنسٹ کر لیں گے پلر پلر والی پتریوں کا دوسرے سیٹ اس طرف رکھیں گے اسی طرح ساری پلر والی کور ایک بار اس طرف اور دوسری بار دوسری طرف رکھیں گے پلر والی کور جھوڑنے کے ساتھ ساتھ پلنگ والی کور کی سپیس بھی چیک کرتے رہیں گے اسی طرح ساری کور ہم نے جھوڑ لی ہے اب اس کا سائز چیک کرتے ہیں کور فل پریس ہونے کے بعد ساڑھے تین انچ ہونی چاہیے لیکن یہ والی ہاتھ سے پریس کرنے سے یہ ساڑھے تین انچ ہو رہی ہے اس لئے تھوڑی سی پترییاں مزید ڈالیں گے تاکہ جب ہم اس کو فل پریس کریں تو یہ ساڑھے تین انچ رہ جانے چاہیے اب یہ ساڑھے تین انچ سے دو تین سوتر زیادہ ہیں ان کو پریس کر کے دیکھتے ہیں فل پریس ہونے کے بعد سائز کم یا زیادہ ہوا تو اس کو ایڈجنسٹ کر لیں گے فلنگ کو ڈالنے کے لیے جو سپیس چھوڑی تھی ہم نے ان کو کاؤنٹ کر لیں گے اور پھر اتنی ہی سپیس ہم دوسرے پلر میں بھی بنائیں گے اس پلر میں ٹوارٹی فائیو سپیس ہیں شروع میں جو پترییاں ہم نے رکھی تھی وہ اس طرح رکھی تھی اب جب اینٹ کریں گے تو لارس والی پتری اس طرح رکھیں گے اب کاؤٹن ٹیپ کے ساتھ اس کو دونوں طرف سے باندھ دیں گے یہ ہم نے کور کو پریس کرنے کے لیے اڈڈا بنایا ہوا ہے اس کو دونوں طرف سے اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیں گے تاکہ کور اچھی طرح سے پریس ہو جائے اب یہ بہت زیادہ پریس ہو چکی ہے اس لیے ساڑھے تین انچے تھوڑی سی ڈاؤن ہے لیکن جب ہم داغا باندھ کر اس کو باہر نکالیں گے تو یہ پوری ساڑھے تین انچ لے جائے گی اس طرح اب اس کو سینٹر سے بھی پریس کر کے داغا باندھیں گے اب دوسری سائیڈ بھی پریس کریں گے ایک ملن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے انہوں نے جتنی بھی کور اپ دلاتے ہیں چاہئے وہ سنگل فیس ہو یا تری فیس ساری اسی طرح ہی بناتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز تقریباً ہر طرف سے ساڑھے تین انچ پورا ہے اسی طرح اس کا دوسرا پندر بھی ہم جوڑ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کور کو پریس کرنے کے لیے ایک ٹول موجود ہے اگر آپ کے پاس یہ والا ٹول موجود نہیں ہے تو آپ دوسرے طریقے سے بھی کور کو پریس کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس دونوں میں سے کوئی بھی ٹول موجود نہیں ہے تو پھر آپ دونوں طرف لوگے کے دو اینگل لگا کر کابلے ٹائٹ کر کے بھی کور کو پریس کر سکتے ہیں آپ لوگ کور کو پریس کرنے کے لیے کون سا ٹول یوز کرتے ہیں کمٹ میں ضرور بتائیے گا ہمارے پاس یہ ٹول ہے اس سے کور بہت اچھی طرح سے پریس ہوتی ہے اور اس پر کام کرنا بھی بہت ہی آسان ہے پریس ہونے کے بعد سائز بھوڑا ساڑھے تین انچ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہوں دوسرا پلر بھی ہمارا ریڈی ہے اب فلنگ والی کور کے بھی ہم اسی طرح چھے چھے پتریوں کے سیکٹ بنا لیں گے جس طرح پلر والی کور کے بنائے تھے جس طرح کور ڈالتے ہوئے محسانی ہوگی اب پلر میں فلنگ والی کور ڈالیں گے جس طرف سنگل پتری رکھی تھی اس طرف سے کور ڈالنے شروع کریں گے ایک پتریوں کا سیٹ اس طرف سے ڈالیں گے اور دوسرا سیٹ دوسری طرف سے ڈالیں گے اسی طرح ساری فلنگ والی کور ڈالیں گے اب اسی طرح دوسری زائد میں بھی کور ڈالیں گے دونوں طرف ہم نے فلنگ والی کور ڈال لی ہیں اور اس کو اچھی طرح سے سیکٹ کر لیا ہے یہ ہماری ڈیڑ بائی ساڑھے تین انٹ سائز کی کور ڈیڈی ہے ویڈیو اچھی لگئے تو لائک اور دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا دلتے ہیں اسی طرح کی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی